بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مدر سمال کیچن ای ہوپ سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے اور سب کا رمضان عبادتوں میں گزر رہا ہوگا اور آخری عشرہ ہے سب مل کے دعا کرے اور عبادتیں کرتے رہیں آج چھوٹی سے ایک تھار پارٹی کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بریانی کی ریسیپی جو عام ہے رینڈم ہے بیسک جو سب بناتے ہیں لیکن میں نے سوچا چلو شیئر کر لیتے ہیں یہ مسالے ہیں جس میں ہے بریانی مسالہ دو ٹیبل سپون بر کے نمک خاص بزائی کا زیرہ ایک ٹی سپون دنیا ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ آدھا ٹی سپون اور حلدی آدھا ٹی سپون لیکن میں حلدی ڈالنا بول گئی ہوں آپ لوگ اپنی پسند سے ڈال دیں اور یہ دہی ہے ایک کپ دھنیا پودینہ ایک پلیٹ بر کے بلکہ ایک دو مٹھی بر کے پیاز دو بڑے سائز کی سبز مرچے چین سے سات عدد درمیان سے کٹ لے دو سے تین حصے کر لے دو ٹیبل سپون لحسن ادرک کا پیسٹ ایک کلو چکن اور چار عدد بڑے سائز کی ٹیماتر ہے اور چاول میں نے سیلا لیے ہے وہ بھی تین پاؤ تین پاؤ سے تھوڑے کم ہے لیکن آپ لوگ تین پاؤ کا حساب لگا لیں اور کڑا مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس لئے کہ یہ بعد میں ڈالا تھا تو یہ تڑارا مرام سے آرہا تھا اور حلدی بار بار بتا رہا ہے کیونکہ آدھا ٹی سپون سے بھی کم میں نے ڈالا تھا لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آیا وہ میں بھول گئی تھی اور یہ ہے کورما یا چکن کڑائی کورما دیسی طریقے سے یہ ہے کورما مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرہ آدھا ٹی سپون دنیا آدھا ٹی سپون اور پیسہ دنیا آدھا ٹی سپون دو ادھا ٹی سپون کورما میں ٹیماتر نہیں جاتے لیکن ہم ڈال لیتے ہیں کبھی کبھی لحسن ادرک کا پیسٹ ایک ہی بول میں ڈالے ہوئے سب کو پھر ڈیوائٹ کر دوں گی ایک ایک دو دو ٹی سپون جس کو جتنی ضرورت ہوگی ایک سے دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک تو دو ٹیبل سپون ہی ہو گئے اور یہ ٹیماتر دو عدد بڑے سائز کے سبز مرچ چھے سے سات عدد یہ بلکل تیز نہیں ہے یہ ہلکی سی مزہدار پیاری پیاری بندیوں کی طرح اچھی ہے اور یہ پیاز ایک ادرک بڑے سائز کی میں نے سوچا چلو آج کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں جس طرح ہم گاؤں میں گھر میں بناتے ہیں یہاں شہری کی لوگ تو کورمے میں ٹماتر نہیں ڈالتے ہیں ہمارے ہاں کورمے کے نام پہ ٹماتر ڈالا جاتا ہے کورمے میں اس لئے کہ سب ہوکے تھے کہ سالنگالہ نہیں آتا تو میں نے سوچا چلو میں بھی اسی طرح ٹرائی کر لیتی ہوں اور یہ افتاری سکول کے بچوں کے لیے جو میری بیٹی کے دوست تھے چھوٹے چھوٹی بچیاں ہیں ڈرکے نہیں لڑکیاں لیکن سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرو بچے تو یہ چیزیں نہیں کہتے لیکن پھر بھی سوچا چلو کام آ جائے گی اور یہ چکن آدھا کلو سے زیادہ ہے آرام آرام سے اس لئے دکھا رہی ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو آرام آرام سے سمجھ آ جائے اور نمک حس بے ذائقہ لے کورما مسالہ آپ کے لوگوں کے پاس نہ ہو تو نورمل مسالہ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے تکھا پیزا بناوں گی تو یہ بونلس لیا ہے آدھا کلو جتنی ضرورت ہوگی اتنا یوز کر دوں گی باقی فریج میں رکھ دوں گی ایک ٹیماٹر سلائس میں کٹ لیا ایک شملہ میرچ کٹ لیا زیتون ایک ٹیبل سپون اور پیاز سلائس میں کٹ لیا چھوٹے چھوٹے نکال کے بڑے سلائس چھوڑ دیئے اور ساتھ میں تکھے کا مسالہ ہے یہ ہے پیزا سوس تکھا مسالہ آدھا ٹی سپون پیپرکا آدھا ٹی سپون زیرہ دنیا آدھا آدھا ٹی سپون کالی مرچ آدھا ٹی سپون اور نمک ہس بے ذائقہ سبزیاں بھی اپنی پسند سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں کسی کو پیاز نہیں پسند ہوتا کسی کو شملہ میرچ یا اگر اولیف نہیں ہو تو کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کو آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کا آپ سوسیجز بھی ڈال سکتے ہیں پیپرونی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں پیپرونی اور سوسیجز پسند نہیں کیا جیسے تھے اس وقت جیسے ہم ہمیشہ چکن کا یا کیمے کا ہی بناتے ہیں ایک دفعہ انشاءاللہ بیف کا بھی ٹرائے کریں گے اگر چکن پکا ہوا تکہ رہ جائے تو اگلے دن اس کو لوڈڈ فرائز میں یا میکرونی میں یا پاسٹا میں اب یوز کر لیں کام آ جاتا ہے بڑے مزے سے اور بچوں کوئی پسند کی چیزیں بھی یہی ہیں اور ویڈیو پسند آئی اور نہ بھی پسند آئی تو پسند کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور رمضان کی عبادتوں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اپنے ملک کو بھی یاد رکھا کریں یہ آرام آرام سے اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے آج کل جو چھوٹی بچیاں سیکھ رہی ہیں اور یہ آ گیا پیزا چیز اب موزریلا چیز اور چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں مکس کر کے لیکن میرے پاس لیکن میں پیزا چیز لائی تھی تو سوچیں یہ ہی یوز کر لیتی ہو ایک ہی ساتھ آسان ہو جاتا ہے اب سب سے پہلے بریانی کا کورما بنا دوں گی اپنا کورما کا سالک الگ بنے گا اور پہلے بریانی کا کورما بناتے ہیں تو ایک بڑے سائز کے دیکچے میں یا کڑائی میں میں نے آئل ڈال دیا اور ساتھ میں پیاز دو بڑے سائز کے جو لچے دار کاٹے تھے وہ ڈال دیئے پیاز کو براؤن کر کے انشاءاللہ نکال لیں گے یہ میں نیا چمچ لائی تھی چاولو کے لئے اس کے ساتھ پتہ نہیں کچھ ہو گیا یہ میلٹ ہو گیا تو پھر وہ پیاز مجھے ہٹانا پڑا وہ نے دوبارہ پیاز پرائک کیا اس لئے کہ اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا اس میں یہ پلاسٹک کا ٹیسٹ آیا ہو گا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کو بیمار ہو جائے تو یہ میں لائی تھی ایک دم سے نیا چمچ لگا دیا اور وہ میلٹ ہو گیا یہ نانس ڈکتا یہ دیکھیں یہ حشر ہو گیا اس کا اب آپ لوگ کے سامنے میں نے نیا پیاز ڈالا تھا لیکن پھر بھی کھڑائی سر چھوڑ کے پیاز الک سے دیکچے میں پرائی کیا وہ نکال کے سائٹ پہ کر دیا اب آئل میں میں نے کھڑا مسالہ ڈال دیا ساتھ میں چکن لیک پیس زیادہ ڈالیتے اس لئے کہ بچوں کو لیک پیس سے فسند ہوتے ہیں تو لیک پیس ایک چکن تھا اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا آدھا منہ کورمے کے لئے اور آدھا چھاولوں کے لئے تو جو لیک پیس پڑے ہوئے تھے وہ ساتھ میں شامل کر دیئے اب اس کو تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے آئل میں اس وجہ سے تاکہ یہ بلاک ہو جائے یہ ٹوٹے نہیں پھر نہیں ٹوٹتے تو اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور لیک پیس جتنا فرائی ہوں گے اتنے مزے کے بنتے پر ٹوٹتے نہیں ہیں ویسے لیک پیس ٹوٹ جاتے ہیں تو جو بھی بنانا ہو اس سے پہلے اس کو تھوڑی دیر فرائی پین میں فرائی کریں تو یہ گولڈن بھی ہو جاتے اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا جاتا ہے مجھے آئل توڑا سا کم لگا تو میں نے دوبارہ ڈال دیا رمضان یہ کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے اور آج بیٹی نے اتنا بڑا بیٹیو بہت ٹائم کا بنائے ہوئے تو فل واج کرنا ہے زیادہ سکپ نہیں کرنا اگر تھوڑا بہت کرنا ہے تو کر سکتے لیکن زیادہ نہیں اس وجہ سے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ پورا دیکھ لے تو اچھا ہے بہت مزے کی بریانی ہماری بنی تھی بلکل لائٹ اس وجہ سے کہ بچوں نے کھانا تھا تو ایسا نہ ہو کہ رمضان پیٹ وغیرہ خراب ہو جائے تو میں نے ہلکا سا مسالہ ڈالا تھا ٹاماتر چار ادت سلائس کی ہوئے لیسن ادرک کا پیس دو ٹیبل سپون سبز میرج اور ساتھ میں ہرہ دنیا اور پودینہ اور سارے مسالے دہی میں آخر میں ڈالوں گی تاکہ ٹاماتر گل جائے تو ٹاماتر میں چکن کا ذائق چکن میں ٹاماتر کا ذائق آ جائے گا اور ساتھ میں چکن گل بھی جائے گا انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ پنک سوٹ بھی آپ لوگوں کو دکھانا ہے بیٹی کا اور اپنا اور اب عید کے جتنے کپڑے میں نے بنائے ہیں عید کے تو نہیں خیر عید کا ہے تو ایک جوڑا ہی ہوتا ہے لیکن پچھلے سال جو لیے تھے پڑے ہوئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے بناوں گی انشاءاللہ بنا رہی ہوں بس آخری مراحل میں ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری سٹیچنگ کیسی ہے مجھے بہت شوک ہے سٹیچنگ کا اور کوکنگ کا تو کوکنگ تو الحمدللہ بہت اچھی ہے اور سٹیچنگ یہ آٹھ دس سالوں میں اس سے بھی اچھی ہو گئی ہے تو اتنا ہے کہ بندہ اپنی لئے کھرے درزیوں کے چکر اور لگانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے کام خود کرو بہت اچھی کر لیتی ہو اپنے لئے اپنی امومی اپنی ٹوچ لئے بھر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ کے پسند کریں اور یہ ایک کپ دہی ڈال دیا ایک کپ بھر کے اس لئے دہی پیاس ٹوچ لئے کب تینیا پودینے کا ذائق اچھا ہوں تو مسالہ زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک رمضان بھی ہے تو پیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے مسالہ تھوڑا کمی ایوز کیا ہے آدھا پیاس دوبارہ جو فرائی کیا وہ آدھا ڈال دیا اور اوپر گھرنیشنگ کے لئے تھوڑا سا چھوڑ دیا پیاس ٹوچ لئے سامنے آتے ہیں تو اکثر بچے وہ سائٹ پر کر کے جمع کر لیتے ہیں تو اس لئے گھرنیشنگ کے لئے میں نے تھوڑا کمی چھوڑ دیا اب بریانی کا کورمہ میں نے سائٹ پر چولے پر کر دیا دم پر رکھ دیا تاکہ چکن اندر تک جب گل جائے اب میں بنا رہی ہوں کورمے کا سالن پہلے کڑائی بنانے کا ارادہ تھا لیکن پھر سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دیسی سٹائل کا کورمے کا سالن شیئر کر لیتی ہوں اب دوسرے پین میں میں نے آئل ڈال دیا جتنا مجھے ضرورتی دو بڑے چمچ سالن والے اس میں پیاس ڈال دیں اور پیاس کو پیار ہسا براؤن کرنا ہے کالا بھی نہیں کرنا اور کچھا بھی نہیں چھوڑنا اس لئے کہ اس پیاس کا پیسٹ بنے گا رمضان بھی آخری آخری دن نے گزر رہا ہے تو بس جتنی دعائیں اور عبادتیں سمیٹنا ہے سمیٹ لیں اس پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر عبادتوں کے انتظار میں عبادت ہے تو پورا سال کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو بس ہم ہمیں اللہ ان توڑے سے دنوں میں تین چار دنوں میں زیادہ زیادہ عبادت کی توفیق دے اور یہ لے بھئی ہمارا پیاز پیارہ سا ہلکا براؤن ہو گیا اس کو میں نے نکال لیا اب اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی تاکہ پھر اس کا پیسٹ بن جائے گا اب چکن ڈال دیا اس کو بھی ہلکا سا براؤن کرنا ہے ہلکا سا سوری فرائی کرنا ہے براؤن نہیں کرنا براؤن زبان پہ چڑ گیا ہے ہلکا سا فرائی اس لئے کرنا ہے تاکہ یہ اس کی کوٹنگ پر نہ اتریں اور میں رمضان کی بات کر رہی تھی تو بس جتنے دن ہیں اس میں سب دعائے اور عبادتیں سمیٹ لیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ سب کو عبادت کی توفیق دے اور یہ اچھی اچھے دن ہے اللہ ان کو باقی دنوں کو بھی اس طرح خیر خیریت اور خوشی اور عبادتوں میں گزارنے کی طاقت دے اور اب ٹماٹر ڈال دیا سبز مرچ ڈال دیا اور مسالے اور کورما مسالہ میں نے چھوڑ دیا یہ لاسٹ میں ڈالے گا اس لئے کہ زیادہ جلدی ڈالنے سے ایک کالا ہو جاتا ہے پھر سالن تو اب ٹماٹروں میں باقی مسالوں میں ٹماٹر اور سبز مرچ میں چکن ٹیسٹ بھی لے لے گا اور پک بھی جائے گا میں نے عید سے پہلے مہندی لگائی تھی اب پیاس کو میں نے اس طرح وہ کیا کہتے ہیں اس کو بلینڈر کے جگ اس میں ڈال دیا اور اس اوپر سے دہی ڈال دی اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے ہینڈ بلینڈر سے ایک جوسر نکالنے کا دل نہیں کر رہا تھا تو ہینڈ بلینڈر سے بنا رہی ہوں ٹماٹر کا پانی نکل گیا اور اب چکن بھی آ تقریب انگلنے کے قریب تو اب میں مسالہ ڈالوں گی تاکہ چکن اچھی طرح بھون جائے اور اس کا ارومہ نکل آئے بہت مزے کا سالن بناتا الکل سادہ سا تسالن تھا لیکن بریانی سے مجھے اچھا یہ سالن لگا ویسے میں سالن کی شوکین نہیں ہوں میں چاول کی شوکین ہوں لیکن اُس دن تھوڑا سا چک لیا تھا لیکن بہت مزے کا لگا تھا اب پیاس اور دہی کا پیسٹ ڈال دیا لہسن ادرک بھی ڈالاتا ساتھ میں ایک ایک ٹیبل سپون لیول کر کے اب جو تھوڑی سی دہی رہ گئی تھی وہ بھی ساتھ میں ڈال دی رمضان میں دہی بہت مزہ کرتی ہے سالنوں میں بھی اچھی لگتی ہے اور سہری کو بھی کھانے میں اچھی لگتی ہے پیاس بھی زیادہ نہیں لگتی تو اس لیے دہی کھانا اچھا ہے جو بھی جس کو پسند ہونا وہ بندہ کھائے جو میری طرح ہو جس کو زیادہ پسند نہیں وہ نہ کھائے دوسروں کے لیے چھوڑ دیں لیکن بڑے لوگ بڑے بڑے کہتے ہیں کہ دہی کھانا اچھا ہے اس سے پیاس نہیں لگتی تو جس کو پیاس زیادہ لگتی ہے وہ کھائے پیئے اور اب اس کو اچھی طرح پیاس اور مسالے میں اچھی طرح چکن کو بھوننا ہے تقریباً پندرہ منٹ اس کو میں نے بھول لیا تھا اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ چکن اچھی طرح گل جائے اور اسی کپ میں میں نے پانی ڈال دیا جس میں پیاس کا پیسٹ بنایا تھا اس کو ضائع نہیں کرنا اس لیے کہ دہی اور پیاس تھا اب توڑا سا پانی اور ڈال دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے یہ تقریباً دو کپ پانی ہے ساتھ ساتھ چولیا بھی صاف کر رہی ہوں اس لیے کہ پھر کام زیادہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے بندہ اب اس کو دوسرے چولی پہ کر دیا ایک پہ بریانی کا مسالن بن رہا ہے اور ایک پہ کورما بن رہا ہے اور اب میں بنا رہی ہوں پیزا کے لیے چکن تک کا لیکن اس کو میں نے لوہے کا دھم نہیں دیا تھا ساتھ بنایا تھا ایسا نہ ہو کہ بچوں کو پسند نہ آئے تو سمپل رکھا تھا سمپل تک کا مسالہ ڈال دیا تھا چکن ڈال دیا لہسن ادھر کا پیسٹ آئل تھوڑا کم تھا تو ایک دو چمچ اور ڈال دیا یہ تقریباً دو بجے سے پہلے میں نے آدھے کام آدھے سے زیادہ کر لیا تھے یہ بندہ اکیلے ہونا تو کام مشکل ہو جاتا ہے ہلکا سا آئل اور ڈال دیا تو دو بجے سے پہلے میں نے کام کر لیے تھے اور پھر چار ساڑ چار کے بعد پھر اس کو گھر دم لگانے کی اور تیارے کی شروع کر دی اس میں مسالے ڈال لگی ہوں تکہ مسالہ پیپرکا زیرہ دنیا کالی مرچ اور ساتھ میں نمک اس کو اب توڑا سا پانی ڈال لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں میں نے نماز پڑھنی تھی تو اس کو پانی ڈال دیا اور میں جل جلی گئی نماز پڑھنے کے لیے اب یہ چکن پکے گا اور میں نماز پڑھ کے واپس آکے اب سے بلتی ہوں پتہ نہیں ہماری چولے کو کیا ہو گیا اس کا آگے در ادھر چل رہا ہے اس کا اندر سے کوئی مسئلہ ہے یا باہر سے میں تو تک گئی ہوں اب رمضان انشاءاللہ کچھ دن ہے یہ خیر خیریت سے گزر جائے تو پھر دیکھوں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کا آگے در ادھر باگ رہے ہیں تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس کا یا تو اوپر کا برنر کا مسئلہ ہے اس کو چینج کرنا ہے یا نیچے سے اس کا انبیلنس ہوا ہے حالانکہ رمضان سے پہلے ایک دن پہلے اس نے ٹیک کیا تھا اس کا چکن کو بالا گیا اور اس کا چولیا تھوڑا ہلکا کر لیں گے اور اپنے کام پہ چلے جائیں گے یہ ہماری چولیا مجھے بہت ٹینشن ہو رہی اس وجہ سے اس لئے کہ توا بھی ایک سائٹ پہ چل رہا ہے سالن بھی ایک سائٹ پہ پک رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیئے بھی ایک ہی سائٹ پہ پک رہا ہے یا تو اس کا برنر ٹھیڑا ہو گیا ہے جل 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 کے بیچارہ یا اندر جٹ خراب ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بہت پریشان ہو اس وجہ سے اب سالن کو تھوڑا مکس کرو اور اس کو رکھ دیا ہلکی آنچ پہ نماز پڑھنے کے بعد آکے اب بنا رہی ہوں پیزا ڈو تو دودھ لیا ہے نیم گرم اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈال دیا چھینی دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے اور ایسٹ یہ ایک ٹیبل سپون سے کم تھا اس لئے آدھا میں نے پہلے ہی اس کیا تھا تو فریج میں رکھا ہوا تھا اس کو نکال کے ایک ٹیبل سپون سے کم تھا وہ ڈال دیا اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دوں گی تاکہ دودھ اور ایسٹ رائز ہو جائے تو ایسٹ کو سائٹ پہ کر دیا اب بنا رہی ہوں براؤنی تو آپ لوگ میں نے پیسک خالطی کی تھی وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گی یہ کوکو پاورڈر لیا ہے ایک چھوٹائی کپ ون تھرڈ کپ ساتھ میں میدہ لیا ہے ون تھرڈ کپ مکن لیا ہے دو سو گرام لے لے یا ایک چھوٹا کپ لے لے اور ساتھ میں چینی ایک کپ لی ہے اور دو عدد انڈے لیے ہیں مکن اور انڈے روم ٹمپریچر والے لینے ہیں اس لئے کہ میرا مکن ٹھنڈا تھا تو ہماری براؤنی رائز نہیں ہوئی تھی ٹیسٹ وائز بہت اچھی تھی لیکن وہ اتنی پھولی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی اور اب انڈوں کو پیٹنا ہے پانچ سے چھ منٹ تاہیے کہ یہ پینٹ کے ایک جان ہو جائے آپ ہینڈ بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں اور جوسر والا جو بلینڈر ہوتا ہے بلینڈر جگ اسی میں بھی کر سکتے ہیں جس میں ملک شیک وغیرہ بنتے ہیں اس سے حسان اس میں ہو جاتا ہے لیکن جب ایک چیز سامنے ہو تو بندہ اسی سے کام لے لیتا ہے اب چھینی ڈال دی اس کو بیٹ کرنا ہے اچھی طرح بیٹ کرے تاکہ چھینی حالو جا اور یہ پیسی ہوئی چھینی ہے اس کو میں نے گھر میں مکسی میں پیس لیا تھا اور اب مکن ڈال دیا یہ میں نے ابھی پانچ سے چھ منٹ پہلے نکالا تھا یا دس منٹ مشکل سے ہوئے تھا یہ نارمل ٹمپریچر پہ نہیں آیا تھا توڑا ٹھنڈا تھا تو اس وجہ سے یہ صحیح طرح بیٹ بھی نہیں ہو رہا تھا اور پھر ہمارا براونی بھی گائز نہیں ہوا علمکہ براونی بہت اچھی بنتی ہے اور اب کوکو پاوڈر ڈال دیا اس کو پہلے اسی طرح مکس کیا بلینڈر سے اس وجہ سے کیسا اور کوکو پاوڈر پھر اوڑ جاتا ہے اب آرام آرام سے کر رہی ہوں تاکہ اوڑے نہ یہ کوکو پاوڈر بہت خوشک ہوتا ہے آٹھ دس منٹ اس کو بلینڈ کر کے اس کی یہ شکل نکل آئی ہے لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس وجہ سے کہ مکن ٹھنڈا تھا تو مزہ نہیں آ رہا ہے لیکن چلو یہ میں آئس کریم کے لئے بنا رہی ہوں تو آئس کریم کے ساتھ چلتا ہے اور اب میدہ ڈال دیا اور اس کو اب فولڈ کر لوں گی وہ ویڈیو میں نے بند کی تھی بڑی ہو رہی تھی لمبی تو اس وجہ سے وہ میدہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا تو ان تھرڈ کپ میدہ ڈال دیا اور اس کو فولڈ کیا اچھی طرح بہت زبردست کنسسٹنٹی سی تھی اس کی پتہ نہیں رمضان میں مجھ سے بات یہ نہیں ہو رہی میں مجھے لگ رہا ہے میں توتلی ہو گئی ہوں یا موہ خوشکیں بہت زیادہ یا بندہ سارا دن کاموش رہتا ہے جب باتیں شروع کردہ ہے وہ توتلہ بنا جاتا ہے میں اکثر میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں بچے سکول چلے جاتے ہیں آفیس بڑا بیٹا اور میاں ہاپس چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے باتیں کرنے والا تو کوئی ہوتا نہیں تو مجھ سے پھر بات نہیں ہوتی وہ بالکل خوشک ہوتا ہے وہ کبھی کبھی باتیں کرنے کے لئے بھی بندنے چاہیے ہوتی ہے تاکہ زبان تو چلے اور جب بچے سکول اور آفیس سے سا جاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ تکی ہوئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے خاموش پہ رہتی ہو تو مشکل ہوتی ہے اچھی طرح فولڈ کرنے کے بعد میں دیکھو اس کو بلینڈر سے اس کو اس پہ چولے سے فولڈ کرنا ہے اس وجہ سے کہ بلینڈر سے کریں گے تو پھر یہ سخت ہو جاتا ہے اور اچھی طرح فولڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے بٹر پیپر پہلے سے آٹھ بائی آٹھ سانچے میں بچھایا تھا اور اس کو گریس کیا تھا اب اس کو اچھی طرح لیول کر کے اور ایک دو در پہ ٹیپ کر کے اس کو ہوا نکل جائیں پھر اس کو ون سیونٹی ڈی گری پہ بیک کر لوں گے اس سے پہلے میرے خیال میں میں نے آپ پرگو کو کچھ سکھائی تھی لیکن ہمارے ہاں براؤنی ویسے بھی شوک سے بکائی جب کھاتے ہیں بچے لیکن آئس کریم میں زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو میری بچی نے ہو سکتا ہے آئس کریم والی ویڈیو نہ بنائی ہو تو آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بنائیں گے اس لئے کہ براؤنی بھی پڑی ہوئی ہے آئس کریم بھی پڑی ہوئی ہے اب ساری انگلی اسے نکال نکال کے ساف کر رہی ہوں زائیہ نہ ہو اس کو رکھ دیا مائکرو سوری اوون میں ون ایٹی ڈگری پہ ون سیونٹی سوری ون سیونٹی بیس منٹ میں ہو جائے گی اور اب پیزے کی تیاری ایک ہی پیزا بنانا ہے وہ بھی اتنا بڑا نہیں بس لارج سائز کا تو ایک کپ برکھیں میدہ لے لیا چانہ ہوا میدہ ہے لیکن سوچا چلو پھر چان لیتی ہوں دوبارہ آج ویڈیو توڑی لمبی ہو گئی ہے تو آپ لوگ دل بڑا کر کے دیکھ لیں اور پھر افطاری سے اگلے دن پہ ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا اور نہ کچھ تیار کیا اس وجہ سے بہت کچھ پڑا ہوا تھا تو سوچا چلو آج اسی سے کام چلا لیتے ہیں اب دو ٹیبل سپون ہائل ڈال رہی ہوں بھر بھر کے اور یہ یسٹ جو رائس کیا تھا چینی نمک اور یسٹ دودھ اب اسی میں یہ گون جائے گا اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس لیے کہ یہ تو بس صرف ایک خبر کے میدہ ہے تو اس حساب سے میں نے دودھ بھی رائزنگ کے لیے لیا تھا اس وجہ سے کہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل نرم پڑ جائے گا تو ہم نے صرف لارج سائز کے حساب سے لیا ہے تو یہ لارج سائز ایک خبر کے میدہ لے لو تو اس سے لارج سائز بھی زبن جاتا ہے ڈیل گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد ہمارا بہت زبردست طریقے سرائز ہوا تھا تو اس کو نکال کے پہلے اس کی ہوا نکال دی جو اس میں ائر بن جاتی ہیں اب اس کو تھوڑا گون لوں گے گوننے سے یہ نرم بھی پڑ جاتی ہے اور اس میں سوفنسہ جاتی ہے وہ بالکل کہتے ہیں اس کو ملائم بن جاتی ہیں تو ملائم کرنے کے لئے اس کو تھوڑی دیر گوننا ضروری ہے اب بڑا پڑا بنا کے اس کی گھل روٹی بنا دیں گے کوئی نہیں میری طرح تھیڑی میڑی بھی ہو سکتی ہے جس طرح میں نہیں کیتی لیکن زیادہ کشک آٹا نہیں ڈالنا ٹرے کو میں نے پہلے سے گریس کیا تھا اب روٹی کو پیلا دیا ٹرے میں اور اس میں فورک سے یا چوری کی نوک سے سراخ کر لیں لیکن فورک سے اس میں سراخ کرنا اچھا ہے تاکہ یہ پولے نہیں اس میں ببل نہ بنیں اب ڈال رہی ہوں پیزا سوس پیزا سوس اپنی پسند سے نا پسند پیزا سوس کسی کسی کو نہیں پسند ہوتا تو آپ چلی گارلک سوس گرین چلی اور کیچپ اس کی تینوں کا سوس ملا کے بن جاتا ہے پیزا سوس جہاں کناروں پہ توڑکا میں وہاں اور ڈال دیں چھتر پیزا سوس پیلا دیا میں نے اور اب پیزا چیز ڈال رہی ہوں آپ چیڈر چیز موزریلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پیزا چیز نہ ہوتو نہ اسی میں مکس ہوتے ہیں تو میں اپنی آسانی کے لیے پیزا چیز لاتی ہوں اب چکن کی باری جو چکن تکھا بنایا تھا ویسے تو میں اس طرح رنڈم ڈال لیتی ہوں لیکن آج سوچا چلو طریقے طریقے سے کر لیتے ہیں مہمانوں کے لیے اپنے لیے تو جیسی بھی ڈالے بچے کھا لیتے ہیں لیکن مہمانوں کے لیے مہمانوں کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے تو یہ پیزا بہت مزے کا بناتا آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور پھر میرے ساتھ شیئر کریں کہ کیسا بناتا اگر مجھ میں میرے کوکنگ میں اور باتوں میں کوئی کمی بیشی ہو کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں اور گھر کے پیزے میں یہ ہے کہ چکن آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں سیخ کباب بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں کبھی انشاءاللہ بیف کا بھی ٹرائے کریں گے مٹھن کا بھی کریں گے آئندہ ویسے بیپ کا بھی بیپ بوٹی کا بھی بڑے مزے کا دکھا بوٹی بیف کا بنائے تو بڑا مزے کا بنے گا تو انشاءاللہ ٹرائے کریں گے جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے اب تک بہت جلدی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ چوٹا سا بنائیں گے لیکن بنائیں گے اب ٹوماتل ڈالیں گے سلائس کر کے وہ اچھی طرح پیار پیار سے سجانا ہے تاکہ پیزا کی لک اچھی آئے اور پیاری لگے سبزیاں کم ہی ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنی اپنے لئے جب ہم بناتے ہیں تو میں اپنی سائیڈ دو سائیڈ بناتے ہیں لیکن میرے بچوں کو بھی پسند دیں ایک سائیڈ پہ میں زیادہ سبزی ڈال لیتی ہوں ایک پہ کم تو آج تو ہو سکتا ہے کسی کوئی کوئی بچے نہیں کھاتے تو اس لئے میں توڑے کھام ہی ڈال رہی ہوں لیکن گارنشے کے لئے اچھے ہوتے ہیں لک وائز اچھی آتی ہیں اب پیاس لائس رکھ دیئے اب ہے شملہ میرچ کی باری اللہ سب کو عباد رکھے سب کو خوش رکھے عبادتوں کی توفیق دے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اپنے ملک کے لئے دعا کرے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں ساس سسر سسرال کے لئے سب کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی سب کو خوش اور عباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے اور زندگی کے امتحانوں سے اللہ ہمیں دور رکھے اللہ ہمیں آسانیہ دے اب اوپر سے میں چیز ڈال رہی ہوں سارے سبزیاں اور چکن کو اچھی طرح پیار پیار سے رکھنے کے بعد اوپر سے پھر سے چیز ڈال رہی ہوں اور اوپر سے مکس ہرگز اوریگانو اوریگانو تائم اور بیزل اور وہ دوسرے نامیں وہ مجھ نہیں یاد پیارے پڑے مشکل سے یہ کچھ آٹھ دس قسم کے ہرگز میں نے ساتھ مکس کیے وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیئے ہمارے ہاتھ تو بہت مہنگے ملتے ہیں لیکن میں پنڈی سی لائی ہوں وہاں بہت اچھے مل جاتے ہیں تو کونٹیٹی کی حساب سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور سستے مل جاتے ہیں اب اوپر سے تھوڑی سبزیاں ڈال دوں گی گارنیشن کے لئے تھوڑا سا پیزہ سوس اوپر سے اور اب اولیف کی باری ہیں چیز اب آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال دیں کسی کو کم پسند ہوتا ہے کوئی بلکل چیزی چیزی کہتا ہے تو اب لوگ اپنے حساب سے ڈال دیں اب اولیف نہ ہو کسی کے پاس تو اوپر سے صرف کٹی ہوئی مرچ ڈال دیں اور یہ اب بریانی دھم کرنے کی باری ہے پیزہ کو میں نیچے اوون میں شفٹ کر دیا 180 ڈگری بیس منٹ کے لئے بریانی کا کورما میں نے گرم کیا تو تقریبا سارا نکال دیا چکن تو سارا نکال دیا تھوڑا سالن نیچے چھوڑ دیا تین پاؤ کے قریب چاول ہے تو اتنے تین سے چار لیرز لگانے کی ضرور بس تھوڑے سے چاول نیچے جائیں گے درمیان میں چکن پھر سے چاول بس اب اسی طرح توڑے سے چاول نیچے چلے جائیں گے یہ اتنے ہی کافی ہے اور پلیٹ سے ڈالا کر چھمچوں سے پھر ٹوٹ جاتے ہیں اب یہ سالن ڈال دیا اسی طرح درمیان میں بہت مزے کا چکن گلہ تھا اور بریانی اتنی ہلکی بنی تھی کہ مجھے خود یقین نہیں آتا تھا اور اب اوپر سے چاول چاول فل ابالنے ہے توڑنے نہیں ابالنے فل ایک کنی دو کنی نہیں رکھنی رمضان ٹائم کم ہوتا ہے تو فل ابالنے اور اس کو 45 منٹ تک ٹائم دینا ہے دم کرنے کے لئے ابھی میں نے دیکھچے کے لئے توے کو گرم کیا ہے اور یہ چاول ایک دن پہلے کے بنے ہوئے تھے تو میں نے یہ بھی ڈال دی ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نہ زائقے میں فرق آتا ہے نہ کسی ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ضائع ہونے تھے تو میں نے ساتھ ڈال دی اور مکس ہو گئے ختم یہ بھی سیلہ چاول تھے اس وجہ سے باز مطی ہوتے تو پھر سوچ دی تو پہلے گرم کیا ہے تو چاول ڈال دی چکن ڈال دی التہ لگائی پیاس ٹوماٹر پیسے سے رہ گئے شملہ میچ وہ ڈال دی ساتھ میں ہرہ دنیا ہرہ پودینہ اور بنی پیاس یہ تھے چاہ میں شیل پہ رکھا ہو ہے اس لیے کہ دوسری سائٹ پہ توا گرم ہو رہا ہے بریانی ایسنس اگر کسی کے پاس ہو ڈال دی نہ ہو تو کور مات ایسنس ڈال دی یا کیوڑ ڈال دی دودھ ڈال دیا اورنج کلر ڈال دیا تھوڑا سا ایک ہی جگہ پہ آئل بھی ڈال نا ہے آئل بھی آئل ڈال لیے کے نیچے میں توڑا سال چھوڑ دیا تھا لیکن پانی نے ڈال تھا گرم آئل ڈال رہی ہوں اس سے چاولوں میں چمکا جاتی ہیں شائن کر لیتی ہے جب بھی بریانی دم پہ لگانی ہو تو اوپر سے گرم آئل ڈال کریں اور یہ زیرہ ڈال دیا گرم مسالے تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو میں نے زیرہ ڈال دیا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اور میری طرف سے سب کا اللہ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ آگے ویڈیو تو بہت دیکھتی رہیں اس کو دم پہ رکھ دوں گی ابھی 45 دم دیا تھا اور اتنے زبردست بنے تھے اللہ حافظ تو کر لیا ہے لیکن بریانی اب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ لے یہ ہے ہفتاری یہ بریانی تھوڑی دور سے آئی ہے لیکن ہے بڑے مزے کی اور کلر تھوڑا ہلکا ڈالاتا تو اگر پسند آئی ہے تو شیئر بھی کریں اور سب کے ساتھ دیکھ بھی دیکھتے بھی رہی تاکہ ہمیں ویوز ملتے رہے اور آپ لوگوں کو طریقے ملتے رہیں اور یہ اگلے دن کی ویڈیو جو کچھ رہ گیا تھا وہ میں سامنے لے کہ بس کھانا نہیں بنانا یہ ختم کرنا ہے صرف بینگن کی سبزی بنائی تھی اور فرائز اور یہ فش پڑی ہوئی تھی اور وہی کچوری وہی رول سارا کچھ وہی تھا تو اللہ سب کو خوش اللہ حافظ